ہلو میں سورپ چک باپو گرافک سے تو آج ہم ایڈ آب الیلسٹریٹر میں دیکھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی ایمیج سرکل میں ڈالنی ہو تو ہم کیسے ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں فائل میں جا کے پلیس کرنی ہے ایمیج کو جو کنٹرول شفٹ پی یہاں پہ کمانڈ دی ہوئی ہے فائل پلیس اور آپ کو یہاں پہ فائل میں جا کے پلیس کرنا ہے اور ایمیج کوئی بھی یہاں پہ آپ کو ایلسٹریٹر میں لے کے آ جانی ہے اس کے بعد آپ نے اس ایمیج کے اوپر ایک سرکل کرنا ہے تو سرکل آپ نے اس طریقے سے کریٹ کیا اور میں یہاں پہ سرکل پہ کوئی کلر ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ جائے گی یہ سرکل ہم نے یہاں پہ ایمیج کے اوپر کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سیلیکشن ٹول سے مجھے یہ دھونوں ایمیج اور سرکلز کو سیلیکٹ کر لینا ہے یا تو باہر سے ڈریک کر کے سیلیکٹ کر لوں ایسے اور یا پھر ایمیج کو سیلیکٹ کروں اور شفٹ پریس کر کے سرکل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد کنٹرول سیون کی شارکٹ کی ہے جو اوبجیکٹ میں میرے پاس میک کلپنگ ماسک کے اندر کلپنگ پاسک میں میک کنٹرول سیون یہ آپ کو شارکٹ کی پریس کرنی ہے اور وہ ایمیج جو ہے وہ سرکل میں چلی جائے گی اس کے بعد میں اس پہ ڈبل کلک کر سکتا ہوں اور ایمیج کو موف کر سکتا ہوں سرکل میں جیسی ایڈجسٹ کرنا چاہوں ویسے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کو پریس کر کے یہاں پہ کہیں پہ بھی لے کے جا رہا ہوں لے کے جا سکتا ہوں اور اگر میں سرکل سے باہر نکالنا چاہتا ہوں تو کلپنگ ماسک میں آکے ریلیس کا بٹن پریس کرنا ہے آلٹ کنٹرول سیون یہ شارکٹ رہے گی تو یہ ایمیج سرکل سے باہر آ جائے گی اور سرکل میرے پاس یہ رہا اور اس میں میں دوبارہ سے کوئی بھی کلر ڈال سکتا ہوں تو یہ دھی ٹکنیک اور یہ چھوٹی سی کمانڈ کلپنگ ماسک اور کوئی بھی ایمیج کسی بھی شیپ میں آپ انسرٹ کر سکتے ہو بس شیپ اوپر ہونی چاہیے ایمیج نیچے ہونی چاہیے اس کے پیچھے اور دونوں کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول سیون پریس کرنا ہے تو کوئی فولی کلیر ہو گیا ہوگا تھینک یو